بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریس کچن ہمارا زائر خواب کم ہے خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہ رہے ہیں ٹرماتر بلوک ریسپی تو یہ بہت ہی زبردست اور زائر خواب ریسپی ہے آپ اس کو ریسپی کو ضروری پر اپنی کچن میں ٹرائی کریے تو چلیے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری چینل پر نئی ہوتے سبسکرائب کر لیتی اور بل ایسن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی نئی رسپی نوٹیپیٹیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو یہاں پر ہم نے ایک جبونہ لیا ہے اس کو ہم نے کرم کر لیا ہے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک کپ کوئی اور لکس سے کرم ہونے کے بعد ہم اس میں شامع کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس میں نے اس کو سلائٹ سے کچھ کر دیا ہے اور اس کو ہم چلا لیں گے دو سے 3 نئٹ جیسے ہی پیاستہ کلر چینل ہنے لگے گا ہم اس میں باقی کے انگریڈنس شامع کریں گے تب سے لیا ہم اس کو پیاس پر پرائی کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں پیاستہ کلر چینل ہنے لگا ہے اور اس میں اب ہم شامع کریں گے کچھ کھڑے مسائلے دو دالچینی کی ٹپڑے لیا ہے ہم نے تین سے چار لاؤنگ چار الائچی جس کو ہم نے اس طرح سے کھول لیا ہے تو اس طرح ہم نے کھول کر اس میں ڈالنا ہے لائچی کو اور ایک شاہ ہی زیرا لیا ہے ہم نے وہ بھی ہم اس میں شامع کر دیں گے اور مسائلوں کو ایک دو سیکنڈ چلا لیں گے اور ایک پڑا سمچ ادرکلسل کا پیس اس کو بھی ہم نے اس میں شامع کر دیا ہے ادرکلسل کو فرائز کریں گے اس کو کچھ اس میں قتم ہونے تک تو دیکھیں ادرکلسل میں سے چپائی ہو سکا ہے لائل پر آنکلر کا ہو سکا ہے اس طرح ہم نے ادرکلسل کو پہ پانچ منٹ چلا لیا اور ایک چمچ چھوٹا چمچ میں نے ہلڈی پاورڈر ایک بڑا چمچ نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شامع کر لیجئے لائل میرز میں نے شامع کی ہے ایک بڑا چمچ اور یہاں پر چمچ کر لیا ہے میں نے پانچ سو گرام بہت ہی پرپیکٹ کوئنٹیٹیٹی ساتھ لتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو ہر ریسپی میرے ایسے ہی ہوتی ہے اور میں جتنے چامل لی ہیں اس حساب سے میں نے پانچ سو گرام تماتر لی ہیں تو یہ بہت زبردست بنی ہیں تماتروں کو بہنے سافٹ ہونے تک کور کر کے اپنے دیا تھا تو تماتر بھی اچھے سافٹ ہو چکے ہیں چلیے اب ہم اس میں شامع کریں گے دو ہری میرچ اور دو سو گرام دہی میرچ دہی کو ہم نے پھیٹ کر شامل کرنا ہے جب بھی آپ کوئی بھی ریسپی میں دہی شامل کریں تو پھیٹ کر شامل کریں ورنہ وہ ہٹ جائے گا تو چلیے دہی کا پانی سکنے تک ہم اس کو کور کر دیا تھے پھر دیکھیں دہی کا پانی بھی چھ سے سک چکا ہے آئل بھی سپریٹ ہوگا ہے اور اب میں اس میں شامل کریں ہوں 600 گرام چامل اس کو میں نے دھولیا تھے اور اس کو ایک دو سپریٹ چلا لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے چاہول ہمیں ایک لیٹر پانی یعنی کہ میری تین گلاس پانی شامل کیا ہے ایک لیٹر کے ہیں ایک لیٹر چلا ہے اور اس کو ابھی ہم چاہول پانی شامل کر دیئے ہیں اور ہر ادھنیا اور پودینہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ہم اس کو کیواز کر دیں گے انہیگلے دیکھئے کہ بس چاہولیں اچھے سے پک چکے ہیں تو آپ اس میں چیک کرتے ہیں ہم Elliott کامل ہے ہم اس میں چاہول تھوڑا سا پانی ہےwith اس میں بائد کی اور چاہول بھی تھوڑا سا کچھے ہیں جتنا پانی اس میں ہے اس چاہول ہموہوںوں میں دم ہنے پر دیئے یہ اچھے سے پک چکے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا کھلا کھلا سے چاہول بنا رہے ہیں لوگ سے یہ سی پی اتنی مذہد دار بنی سے آپ نے اقین مانیے ہیں کہ بہت ہی پرفیکٹ کوئنٹیٹی کے حساب سے بنی ہے آپ ایک بائس کو ضرور ٹرائی کریے اور کمنٹ میں ضرور لکھئے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایک اینڈ کو ضرور پریس کریے تاکہ میرے آنے والے ہر نئی لسی پی کی نوٹیفیکشن سب سے آپ پہلے آپ تک پہنچ سکے دعاوں کی گزارش تب تب کے لیے اللہ حافظ